بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام کی جب جب وہ مدارج نبوت میں ترقی ہوئی تو یہ ورد ان کو دیا گیا اور آپ نے بکسرت اس کا ورد کیا یہ ہے اے وہ مہربان ذات کہ جو وسیت کلہ شہین جو ہر چیز پر جو ہے حاوی اور وسط کے ساتھ رحمت اور علم کی وسط کے ساتھ اس پر حاوی ہے تو یہ نام جو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کیا بکسرت جب اس کا ورد کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے ملائکہ موکلین تھے وہ آپ کے پاس آئے تین ملائکہ موکلین آئے اور انہوں نے آپ کو مدارج نبوت میں ترقی کروائی اور موجزات کا انسرام کیا اور یہاں تک کہ ساری طاقتیں جو ہے ہوا کی جن و انس کی وہ سب کی سب جو ہے آپ کی تابع ہو گئی یہ وہ نام ہے تو بڑا بابرکت نام ہے اور یہ نام جو ہے وہ جمالی ہے بات جلالی ہوتے ہیں بات جمالی یہ جو ہے جمالی اس کی کیفیت ہے اور اس کی جو فوائد ہیں اس کے تاثیرات ہیں سب سے بڑی اس کی تاثیر ایک ہی ہے کہ جو شخص قومے میں چلا گیا ہو قومے میں چلا گیا بھی ہوش پڑا اس کو کوئی ہوش نہیں ہے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرد پہ صبح اور ایک ہزار مرد پہ شام اگر قومے کے مریض کے پاس پیٹھ کے اس کو پڑا جائے اور پڑ کے جو 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 تین پھونکے زور زور سے اس کو مار دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہوش میں لے آتے ہیں بہت زبرد تاثیر ہے یہ جو اکیس دن کی نیئے سے شروع کریں لیکن یہ سات دن کے اندر ہی یہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے اور قومے کا مریض جو بھی ہوش ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے ایک تاثیر ہے دوسری تاثیر ہے کہ جس کی زبان نہیں چلتی بولتا نہیں ہے بچہ ہے یا بڑا ہے بڑا ہے اس پر لکنات آگئی نہیں بول پاتا اور چھوٹا بچہ ہے اس کی زبان گنگ ہے بولتا نہیں ہے تو گویا کہ یوں کہیں کہ کوئی گنگا ہے مثلا اب وہ بولتا نہیں کیا کریں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ گیارہ سو مرتبہ اس صبح شام اس جینام کا ورد کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ صبح میں گیارہ سو مرتبہ شام میں پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور آدھی چمچ ٹی سپون جیہ شہد کی لے کے وہ اس کو چٹا دینی ہے اور آدھے کپ پانی پر دم کر کے پانی پلا دینا ہے یہ اکتالیس دن کی نیئے سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر ہی اس کی زبان کی نکران ختم ہو جائے گی اگر بچہ بولتا نہیں ہے وہ بچہ بولنے لگے گا زبردست تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ کسی کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے ایسا مرض لگ گیا جس کی بینائی چلی گئی موتی اترا ہے بینائی چلی گئی یا یہ کہ بینائی کم ہو گئی روشنی روز بل کم ہو رہی ہے تو ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا تو آنکھ کی کسی بھی قسم کے مرض کیلئے زبردست تاثیر ہے بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو صبح شام صبح کو بارہ سو شام میں بارہ سو پڑھنے کے بعد جو اپنے اوپر دم کرنا ہے یا کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر دم کرے خود پڑھ رہا ہے تو اپنے انگلیوں کو پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لے اور ایک جو ہے وہ گلاس پہ پانی دم کر کے اس پانی کے چھنٹے آنکھوں پہ مارنے اور یہ جو اکتالیس دن کی نیت سے شروع کرنا ہے اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ تبارک اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے وہ آٹیزم کے لیے جنون جن بچوں کو ہوتا ہے آٹیزم کا مرض آج کل لگ جاتا ہے دماغ سو جاتا ہے اس کے لیے زبردست تاثیر کہ یہ جو ہے تیرہ سو مرتبہ صبح شام اس کے ورد کرنا ہے تھرٹین تھاؤزن ٹائم تھرٹین ہنڈر تیرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ جو اس کی ترتیب ہے بسم اللہ ملا کے تو یہ پڑھ کے جو اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے جو وہ تین فونکیں مارنی ہیں اور ایک چمچ شہ اور ایک چمچ سرسوں کے تیل پر دم کر کے وہ تیل اس کے دونوں کانوں میں ڈال کے اور روحی کے ساتھ دبا دینا ہے یہ عمل کرنا ہے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ آپ گیارہ دن کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے کہ بچے کی کیفت بہال ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے کہ جس کو یہاں میں بیان نہیں کر رہا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جنات کے جو بادشاہ ہیں ان کو اگر قابو کرنا کو چاہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے لیکن وہ عام آدمی کے کرنے کا عمل نہیں ہے یہ خاص طور پر کسی کو کرنا ہوگا تو اس کے لیے پھر میں اس کو بتا دوں گا لیکن اس میں یہ تاثیر آپ کو پتا ہے کہ جنات جو تھے وہ سارے حضرت سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعے تھے تو اس ورد کے اندر وہ تاثیر ہے لیکن یہ بہت لمبا یہ عمل ہے وہ تو اس میں جو ہے وہ آٹھ اس کے مراحل ہے اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جنات کا بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے طاقت اور ہیو جو قسم کے جو ہے دیو قابو میں آ جاتے ہیں یہ وہ ایک عمل ہے وہ اگر کسی کو خصوصی ضرورت ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا لیکن ہر ایک کے وہ کرنے کا نہیں ہے کیونکہ وہ آسان راستہ نہیں ہے تو بارہر کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی اس طرح کی زبردست نصیرات ہیں جس سے جو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے بہت خوب بہت خوب حضرت آپ نے جو آج کا جو نسخہ بیان کیا اس میں ایک کے بعد جو دوسرا اور دوسرے کے بعد جو تیسرا جو بیان آپ نے کیا وہ ایک سے بہتر ہی نکلا تو اب دیکھئے کہ یہ کومے والا جو جو مرض ہے ڈاپٹر کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کومے سے نجات کا طریقہ بتا دیا کہ کیسے آنکھ کھل سکتے ہیں بھی ہوشی سے کیسے آدمی ہوش میں آ جائے اس کے بعد پھر ایک گونگوں کی بات کر دی یا زبان کی لکنت کی بات کر دی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشور ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لا علاج بیماری ہے اور پھر اس کے بعد بینائی مطلب یہ کہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ تہر ایک کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور اور پھر جو آپ نے فرمایا آرٹیزم یہ this is the closest to my heart کیونکہ یہ ایک تو آپ کے پاس بہت آتے ہیں مریض اس کے اور یہ ایک بہت تکلیف دے بات ہے خاص طور پر اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیزم کا ایشو بہت زیادہ ہے تو وہ آپ نے اس کا علاج آج بتا دیا اور یہ علاج جو کرنے والے ہیں ان کے لیے ہزار دفعہ یا دو ہزار دفعہ پڑھنا جو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بلکہ last but not least جنات کے بادشاہ یہ دیکھئے آپ نے اب آپ نے ایک اعلان کر دی ہے دیکھئے آپ کو کالیں آنے لگیں کیونکہ بہت لوگ شوقین ہیں جناتوں کو قابو کرنے کے لیے you know everybody wants easy way out کہ کوئی جن قابو میں آ جائے اور وہ رگڑیں اور کام ہو جائے ہمارا تو بہت خوزت بہت اسلام میں اور دین میں ہمارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیان کر دیتے ہیں ہمیں کہیں ملتے نہیں ہیں میں ہمیں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جا کے پڑھ لیں اور سمجھ لیں یہی ملتا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ یہ بیان کر دیتے ہیں بہت شکریہ بہت نوازش آپ کی بہت شکریہ